اور کوئٹا میں نو محرم حرام شبیل زلجنہ کا جلوس امام بارکہ ناصر العزہ سے برامت ہو گیا جو اپنی مقررہ راستو سے ہوتا ہوا واپس اسی امام بارکہ پر پہنچ کر اختتام پسیر ہو گا جلوس میں شامل آزدار نوحہ خونی اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں مزید بتا رہے ہیں مدسر محمود جی مدسر آج بلکل ملبر کی طرح کوئٹا میں بھی نوے محرم الحرام کا زلجنہ کا جو ماتنی جلوس ہے وہ مکانگی روڈ امام بارکہ ناصر العزہ سے برامت ہو چکا ہے جو اپنے مقتصر راستو سے ہوتا ہوا واپس مکانگی روڈ امام بارکہ ناصر العزہ پر اختتام پسیر ہوا جلوس میں شامل جو آزدار تھے وہ نوہہ خانی اور سینہ کو بھی کرتے رہے اس کے بعد جو ہے وہ امام بارکہ کا روک کیا انہوں نے ناصر العزہ میں جو مجالس جاری ہے مجلس میں جو شریک عقیدت مند ہے وہ واقعہ کربلا کو یاد کر زارو کتار رونے لگے اور سینہ کو بھی کرتے رہے اس کے بعد جو ہے زہداروں کے لیے اور عقیدت مند کی جانب سے جو ہے وہ مختلف مقامات پر سبیلوں کا بھی احتمام کیا گیا ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ کھانی کے بھی احتمام کیا گیا مختلف مقامات پر جو ہے لنگر کے بھی احتمام کیا گیا جی شاور میں نوہ محرم کور شدہ کربلا کی یاد میں حسینیہ ہال صدر سے برامت ہونے والا جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہیں اس طرح کالاباڑی کے مقام پر عزداران نے نماز زہرین بھی ادا کی جلوس کے راستے میں عزداروں کے لیے اقلیتی برادوی کی جانب سے بھی سبیلوں کا خاص احتمام کیا گیا مزید بتا رہے ہیں پشاور سے خالد الرحمان جی خالد یہ میں کل امام مارکہ حسینیہ ہال سے برامت ہونے والا مرکزی بات بھی جلوس اس وقت ٹی پسندار نوڈ پر پہنچکا ہے جہاں پر عزداروں نے اسے توری دیر قبر نماز زہرین ادا کیا اور اس کے بعد یہ جلوس اپنے روایتی راستوں پر دوبارہ سے رفع دوا ہے اس جلوس کے اگر بات کی جائے تو اس جلوس کے لیے جہاں پر جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام کیا گیا ہے تو وہاں پر اکیتی برادری کی جانب سے بھی سبیلے لگائی گئی ہے ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی متفادر ہمارے ہاتھ موجود ہیں سوالے سے ان سے بات کرئیے سبیل کے حوالے سے اور محمد حنام کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کی تقیدت رکھتے ہیں اور میں کہوں گا کہ حسین صرف اسلام کے نہیں بلکہ تمام مذاہب کی کیونکہ جو سبت اس دنیا میں صبر کا تحمل کا جو انہوں نے دیا اس دنیا کو آپ سے پہلے کوئی ایسی نامثال ملتی ہے پرناہ ایسا ہم نے کبھی مظاہرہ صبر کا استقامت کا اور مہین چارے کا دیکھتا ہے جی میں کھوڑی رہا ہے اس کی باتیں آپ نے زنی حسین صرف مسلمانوں کے نہیں بس کے تمام مذاہب کے ہیں یہی سوچ لے کر انہوں نے سمیلے یہاں پر لگائی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں بتانا جلوکہ اگر جلوز کے بارے میں تو جلوز اس وقت کے سلطان روڈ پر پہنچ چکا ہے آزاداروں نے اب سے توری دیر قبل یہاں پر نوازش ہو رہے ہیں ندا کری اور اس کے بعد جلوز ہم نے روایت کی راست ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں وزیر تلاوت پنجاب عزمہ بخاری نے کہا ہے کہ پاکستان تاریخ میں پہلی بار حکومتی سطح پر دس محرم الحرام کے جلوزوں کے لیے تمام راستوں کو ارکے گلاب ملے پانی سے دھلوایا گیا ہے عزدادہ نے امام حسین علیہ السلام کے لیے خصوصی سبیلو اور لنگر کا بھی اعتمام کیا گیا ہے